السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم ہیں مرادباد کے سرزمین پر اور مرادباد کے سرزمین جو ہے کوئی تاریخ کی محتاج نہیں ہے اس سرزمین پر نجانے بہت سے بزرگانی دین آرام فرما ہے اور اسی پر ایک بہت بڑے بزرگ جن کا نام ہے حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم الدین مرادبادی جن کو صدرالعفاظل بھی کہا جاتا ہے چلتے ہیں ان کی درگاہ شریف پر اور ان کے مدرسے کا بھی کافی شادنار منظر ہے چلتے ہیں مدرسے میں تو ہم پہت چکے ہیں جامیہ نعیمیہ ان کے مدرسے کا نام ہے اور اوپر گمبد ہے اور یہ مدرسے کا دروازہ ہے جس کو باب صدرالعفاظل کہا جاتا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور کافی پلند دروازہ ہے چلتے ہیں درگاہ شریف کے اندر یہاں پر یہ وضو خانہ ہے جہاں پر لوگ درگاہ کے اندر جائیں تو وضو کر لیں اور پھر نماز پڑھیں تو بھی وضو کر لیں سامنے مدرسہ ہے مدرسے کے انشاءاللہ آپ کو بعد میں زیارت کرائیں گے اور دکھائیں گے پہلے چلتے ہیں درگاہ شریف پر یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں سید محمد نعیم الدین قادری صاحب کی یہ درگاہ شریف ہے جس کو آستانہ آلیہ قادریہ نعیمیہ بھی کہا جاتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہیں اور انہی کا یہ مدرسہ ہے جس کو آج جامعہ نعیمیہ کہا جاتا ہے چلتے ہیں درگاہ شریف کے اندر ماشاءاللہ کافی خوبصورت درگاہ شریف ہے جب تک آپ درگاہ شریف کی زیارت کریں اس وقت تک آپ درور شریف پڑھتے رہیں ٹھیک ہے یہاں پر یہ پانچ درگاہ شریف ہیں اور اگر آپ اوپر اگر دیکھیں گمبت کا نظارہ تو یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور ان کے بارے میں اگر بات کی جائے حضرت نعیم الدین مردبادی تو یہ بیچ والی درگاہ شریف ان کی ہے جن کو شہزاد رسول جگرگوشہ بطول چراغ خاتونیں غوثیت امام اہل سنت صدر اللہ فاضل فخر علامہ سل استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا الحاج سید محمد نعیم الدین مردبادی کہا جاتا ہے اور یہ جامعہ نعیمیہ کے بانی ہیں اور انہوں نے تفسیر خزان علفان لکھی ہے اور ادھر جو ہے یہ والی درگاہ یہ درگاہ شریف ہے محمد اظہر جو شہزادے ہیں صدر اللہ فاضل کے اور یہ بھی محمد زفر الدین یہ بھی شہزادے ہیں اور ادھر ہے محمد اختصار الدین محمد رضوان الدین یہ پانچوں درگاہ شریف ہے آپ کو ہم نے پانچوں درگاہ شریف کی زہرت بھی کرا دی آئیے اب مدرسے کی طرف چلتے ہیں اور مدرسے کا بھی ہم آپ کو پورا ویو دکھائیں گے کیونکہ مدرسے بھی یقینا جامعہ نعیمیہ جامعہ نعیمیہ وہ مدرسہ ہے جو کسی بھی تعریف کا محتاج نہیں ہے بڑے بڑے عالم دین بہت بڑے محقق بہت بڑے مفتی یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں اگر آپ دیکھیں تو کافی پرانی عمارت ہے یہ اور آج اسی مدرسے سے لاکھوں لوگ یہاں سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ عمارت حضور صدر اللہ فاضل فخر اللہ معاصل حضرت اللہ مولانا مفتی نعیم الدین مرد آبادی صاحب قبلہ نے یہ عمارت بنائی ہے آپ کی اگر بات کی جائے مفتی نعیم الدین مرد آبادی صاحب کے بارے میں تو تو آپ جو ہے حضور آلہ حضرت کے خلیفہ ہیں اور آپ نے کنزل ایمان پر جو ہے تفصیل لکھی تو اس پر جو ہے یہ خزائن العرفان اس پر جو آپ نے تفصیل لکھی اوپر اوپر کا منظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت مدرسہ ہے اور یہاں پر سیکڑوں بچے پڑتے ہیں اور لاکھوں کی داداد میں یہاں سے فراغت حاصل کر چکے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں ایسا نہیں ہے کہ یوپی کے بچے پڑتے ہوں جھار کھنڈ بیہار اور بہت دور دور کے بچے یہاں پر پڑتے ہیں اور چلتے ہیں ہم اب ان کے گمبت بھی دکھا دیتے ہیں جو صدر اللہ فاضل فخر اللہ ماصل حضرت اللہ مولانا مفتی نعیم الدین صاحب قبلہ کا جو گمبت ہے وہ یہ ہے سامنے سفید سفید یہ گمبت ہے تو آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے اور آگے ضرور شیئر کریں